اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر وقاس مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملٹی سٹور دوستو ہمیشہ کی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے آزر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس طرح کی ویڈیو ڈیٹنگ کی جیسا کہ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے بہت سارے نیم ہیں وہ کلکچویٹ کر رہے ہیں وہ سکرین کے اوپر اور پھر اینڈ میں ایک نام جو ہے وہ موف کرتا ہوا آتا ہے نکل کر بیک گراؤنڈ پر سانگ لگا ہوا ہے اور خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی اس طرح کی ویڈیو کی مجھے ویڈیو پہ بھائی جو ہے وہ کافی دونوں سے مانگ رہا تھا کہ اس طرح کی بنتی کیسے ہے تو آج میں بتانے والا ہوں آپ کو اس طرح کی ویڈیو کیسے بنتی ہے آپ نے جس ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا اس کیپ نہیں کرنا تھا کہ آپ آسانی کے ساتھ اس طرح کی ویڈیو بنا لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائم لی ملتی رہے ہیں تو چلویں دوستو بینہ کچھ ٹائمز آئے کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دوستو اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لیے پہلے آپ کو اس طرح کے نیم بنانے پڑیں گے اس کے لیے آپ نے آجانا ہے پکسلائب کے اوپر پکسلائب کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا ڈسکرپشن میں اور آپ پلے سٹور سے بھی زیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے سب سے پہلے تو یہ ٹیکسٹ والا باکس ہے اس کو کلیر کر دینا ہے ڈلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے پہلے سائیکن پر کلک کر کے فرام گیل بھی کریں گے اور یہاں سے آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ ایمیج لے دینا ہے جس طرح کی ایمیج کے ساتھ آپ اس طرح کی پکچر وغیرہ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو میں لے لیتا ہوں میرے پاس یہاں پر سیمپل پکچر بہت زیادہ موجود ہیں تو ان میں سے کوئی ایک اٹھا لیتا ہوں میں جو میں نے پہلے یوز کیا ہے اسی کے ساتھ کی میں پکچر کو لے لیتا ہوں یہاں پر تو میں نے یہ والی اس والی کو لے لیتے ہیں اوکی کر دیں گے اوکی کرنے پر اپنا سوری یہاں پر اپنا نیم آپ لکھیں گے اس کو سیدھا کر لیں گے پہلے تو ڈبل ٹیپ کریں گے اور یہاں پر آپ نے چار پانچ لڑکیوں کے جو ہے نام یہاں پر پوٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر بنا لیتا ہوں جیسے میں لکھ لیتا ہوں فرض کریں تو اس کو میں ہاں پر لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کے سٹارٹ میں بھی سپیس لگا دی نہیں ہے اینڈ میں بھی سپیس لگا دی نہیں ہے اور اوکی کر دینا اس کے بعد کھینچ کے اس کو تھوڑا سا بڑھا کرنا ہے بڑھا کرنے کے بعد آگے آجانا ہے آگے آپ کو فونٹ کا آپشن مل جاتا ہے فونٹ میں نے یہاں پر یہ والا یوز کی ہے آپ کو اسی فونٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں اگر آپ یہی والا یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ والا یوز کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں گے بڑھا کرنے کے بعد آپ نے اس کو سینٹر میں سیٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے یہاں سے ریلیٹی پوزیشن کے اوپر کلک کریں گے ادھر اور ادھر کر کے ملکل سینٹر میں سیٹ کر لیں گے اس کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ نے سٹروک دے دینا ہے تاکہ آپ کا نام مزید خوبصورت ہو جائے اس کو سٹروک آن کر دوں گا میں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا لوں گا بڑھانے کے بعد اینڈ میں ایک ہے ریفلیکشن اگر آپ اس کو آن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے جو نیم ہے نیم کا آپ کو شیڈو نیچے مل جاتا ہے تو اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے اپنا نیم جو وارٹر ہے اس کے اندر آپ کا شیڈو نظر آتا ہے اس طرح کر کے اس کو سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے سیف کا اپشن مل جاتا ہے سیف کریں گے سیف ایز ایمیج کریں گے اور سیف ٹو گیلری کر دیں گے اسی طرح آپ نے اس نیم کو سیف کر لینا ہے ایک ایڈ آئے گی ایڈ کا گزارہ کرنا ہے کیونکہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پکچر سیف کرنے کے بعد ایک ایڈ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے چار پانچ نام پوٹ کرنے ہیں ایک نام میں نے لکھ لیا دوسرا نام یہی پر ٹیپ کر کے آپ نے دوسرا کوئی لکھ لینا ہے جیسے میں لکھ لیتا ہوں یہ لکھ لیتا ہوں میں اس کے بعد اس کو بھی اوکے کر دیں گے اور اس کو اسی طرح الڈی پوزیشن پر کلیر کر کے یہاں پر سینٹر میں سیٹ کر دیں گے سینٹر میں سیٹ کرنے کے بعد تھوڑا سو اوپر کر کے اوکے کر کے اسی طرح اس کو سیف کر لینا ہے اسی طرح آپ نے چار پانچ یا آٹھ دس نیم بنانے کے بعد آپ نے آ جانا ہے کائن ماسٹر کے اوپر تو چلتے ہیں کائن ماسٹر پر مزید میں وہاں بتاتا ہوں کی کیا کرنا ہے جی دوستو اپنے سارے نام لکھ لینے کے بعد آپ نے آ جانا ہے کائن ماسٹر کے اوپر کائن ماسٹر کا لنک بداؤٹ وارٹم مارک والا ڈسکرپشن میں دے دی جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں گے اوپن کریں گے اس طرح کا انٹرپیس شو ہوگا اس کے بعد آسے پلس آئیکن پر کلک کرنا ہے ون پنٹ ون والی ریزولیشن کو سلیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے نیم پوٹ کرنا ہے وہ جو آپ نے پہلے سے لکھے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں پہلے سے لکھ کر اس کے بعد آپ نے یہاں سے سارے نیم نہیں پوٹ کرنا ہے ایک نیم کو چھوڑ دینا ہے جس کو آپ نے اینڈ میں دکھانا ہے تو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں ان سارے نیمز کو اور ایک نیم جو ہے نا میں روک لیتا ہوں باقی جو ہے نا یہاں پر ان کو اینڈ میں جس نیم کو میں نے دکھانا ہے اس کو میں رکھ لوں گا باقی سارے جو ہے نا یہاں پر پڑ کر لوں گا اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ میں آنا ہے اس کو وارٹر دینا ہے لیئر پر کلک کریں گے اور میڈیا کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے وارٹر یہاں پر ایڈ کرنا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا تو اس وارٹر کو بھی آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے تو یہ والا وارٹر ہے اس کو ایڈ کریں گے فول سکرین پر کر لیں گے سپلٹ سکرین نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو کروما کی کا آپشن مل جاتا ہے اس کو آن کر دیں گے گرین سکر لگا دیں گے اور اس کو اوکے کر کے کھینچ کے بلکل آئینڈ تک لے جائیں گے ایک وار مور کرنا ہے آپ نے یہ جو آپ کے نیم ہے ان کو بلکل چھوٹا کر لینا ہے جیسے زیادہ چھوٹے ہو سکتے ہیں تو ان سب کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کرنے کے بعد آپ کو مزید بتاتا ہوں کیا کرنا ہے تو یہاں پر اس کو چھوٹا کر لیں گے اور باقی حصہ اس کا جو ہے بارڈر کا کٹ کر دیں گے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے شیئر کے آپشن پر کلک کرنا ہے شیئر کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹین ایٹی پر یا سیون ٹوئنٹی پر ایکسپورٹ کر لینا ہے تو میرے پاس ہلڈی ایکسپورٹ تھا دوبارہ بھی ایکسپورٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں سے آپ نے دوبارہ بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد پہلا سیکنڈ پر کلک کرنا ہے ون پائنٹ ون والی ریزولیشن کو لینا ہے اور جو ویڈیو آپ نے ابھی ایکسپورٹ کی ہے اس کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر ایڈ کتنے بار کرنا ہے آپ نے میرے پاس جو سانگ ہے اس کے حساب سے میں بارہ سیکنڈ تک اس کو ایڈ کروں گا آپ اپنے جو بھی سانگ یوز کر رہے ہیں اس کے حساب سے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہی بارہ سانگ یوز کریں کیونکہ اس سانگ کے اوپر اس ویڈیو کے اوپر یہ سانگ ٹھیک رہتا ہے تو یہاں پر میں پوٹ کر لیتا ہوں یہ تقریبا آٹھ سیکنڈ نو سیکنڈ ہو گیا دس یارہ اور یہ بارہ سیکنڈ اس کو ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی میں نے بارہ سیکنڈ تک اس کو پوٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا سانگ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر میرے پاس ایک سانگ ہے لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کر کر میں اس سانگ یہاں پر نکال لوں گا یہاں سے نیچے ایک کلک کریں گے ایکسٹیکٹ آڈیو کے اوپر اور اس ویڈیو کو ڈلیٹ کر دیں گے تو سانگ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اینڈ میں آ جانا ہے اینڈ میں آنے کے بعد آپ نے جو پکچر اپنی بچائی تھی یعنی کہ جو اینڈ میں آپ نے شو کروانی ہے جو نیم اس کو آپ نے رکھنا ہے یہاں پر تو یہاں سے میڈیا پر کلک کروں گا میڈیا پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس پکچر کو لے کر آنا ہے تو یہاں پر یہ والی پکچر ہے اس پکچر کو میں نے اس ویڈیو کے اندر ایڈ نہیں کیا تھا باقی ساری پکچرز وہ کر دیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ اب اینڈ میں ہماری شو ہوگی اس کے بعد آپ نے ایک کام اور کرنا ہے یہاں سے جو اینڈ والی آپ نے ویڈیو ایڈ کی ہے یہ والی اس کو کھینچ کے تھوڑا سا اس طرح سپیڈ کے اوپر کلک کریں گے تو اس کی سپیڈ جو ہے نا میں تھوڑی سی یہاں تک رکھ لوں گا یہاں تک رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جب ہم لگائیں گے ایفیکٹ تو یہ ہمارے پاس اچھے سا شو ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو پلس آئیکن آپ کو مل رہا ہے پلس آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے دو تین جو ہے نا یہ ٹرانزیشن ایفیکٹ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ایک تو ہے ایسیلیریشن والا جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کے بعد سپیڈ ٹرن ہے اور ریسٹروریشن ہے اس طرح کر کے یہ تین چار ایفیکٹ ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ دیکھ بھی رہے سکرین پر نیچے گیٹ مور کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو یہ مل جائیں گے اس کے بعد یہاں پر میں اس کو لگا لیتا ہوں اپنے حساب سے اس کو میں لگاتا ہوں پہلے یہ سپیڈ ٹرن والا دیکھتے ہیں سپیڈ ٹرن والا لگا لیتے ہیں سپیڈ ٹرن والا لگا لیں گے ایک سیکنڈ کے اوپر رکھ لیں گے اس کو اور روکے کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو آپ کی اینڈ والی پکچر ہے اس کے اوپر بارڈر نہیں لگا ہوا تو بارڈر بھی لگانا ہے تو لیئر پر کے لیے کر کے میڈے پر کے لیے کر کے تو بارڈر کو لے آتے ہیں اسی والے کو جو ہم نے پہلے لگایا ہے تو اس بارڈر کو یہاں پر لگا لیتے ہیں یہ والا بارڈر ہے اس کو ایڈ کریں گے اسی طرح سبلٹ سکرین بیک کر کے نیچے کروما کی کو آن کر دیں گے کروما کی آن ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کو اکے کر دیں گے اکے کرنے کے بعد دوستو اب یہ لگ چکا ہے یہاں پر اس کو روکیں گے ایسے سیزر کے آپشن میں کلک کر کے اس کو دوستو میں تقسیم کر لیں گے اور یہاں پر ہمیں ایک پلس آئکن مل جائے گا پلس آئکن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم نے اس کو بیٹ کے حساب سے ایڈجائس کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہ اور اس کے اندر یہ والا ایفیکٹ ایڈ کر دیتا ہوں تھری نمبر اسیلیریشن کا تھری نمبر تو اس سے اچھا ایفیکٹ اس کے اندر آ جائے گا اور اس کے بعد اس کو بیک کریں گے اس کو اسی طرح سیزر پہ گلک کر کے اسی طرح آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بھی ایک جو ہے نا یہ والا لگا دینا ہے کوئی سب ایفیکٹ یہاں پر لگا دیں تو یہاں پر فور نمبر والا لگا دوں گا پہلے ہم نے تری لگایا تھا اب فور لگا دیتے ہیں اس طرح تقریباً چار بار بیٹ آتی ہے اس کے اندر تو یہ بیٹ یہاں پر ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں کٹ اور اسی طرح اس کو بھی جو ہے نا ہم لگا دیتے ہیں اس کے اندر ایفیکٹ اس کے اندر ایسپوریشن والا لگا دیتے ہیں یہ والا تو یہ والا بھی ایفیکٹ اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لگا دیں گے اور اس کے بعد جو لاسٹ میں ایک بیٹ ہے ہماری تو یہاں پر تقریباً آئے گی وہ اور اس کو کٹ کریں گے اسی طرح اور یہاں پر ہم کوئی اور لگا دیتے ہیں یہاں پر ہم موو والا لگا دیتے ہیں ایسے تو اسی طرح آپ نے سارے transition effect download کرنے کے بعد یہاں پر لگا لینا ہے اور جو آپ کا یہ ہے بارٹر ہے وہ add تک ہے اس کے بڑا کر لینا ہے تاکہ آپ کو پوری سکرین پر بارٹر دیکھنے کو مل جائے اس کے بعد آپ نے start میں آنا ہے layer کے اوپر click کرنا ہے media کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک ویڈیو کو add کر لینا ہے جس کا لنک آپ کو description میں دے دیا جائے گا تو میں یہ ویڈیو add کر لیتا ہوں اس کے اندر light effect ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے یہ والی ویڈیو ہے اس کو add کریں گے ایسے پوری screen کے اوپر set کریں گے back کر کے نیچے آ جائیں گے blending کے option کے اوپر اسے screen کر دیں گے screen کرنے کے بعد back کریں گے اور اس کا volume ختم کر دیں گے اور اس کو okay کر دیں گے اسی طرح کے ساتھ دوستو ویڈیو تیار ہے play کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے زیادہ play نہیں کر سکتا play کرنے سے copyright آ سکتا ہے اس کے بعد شیئر پر کلک کر کے آپ نے اس کو support کر لینا ویڈیو بہت اچھی quality میں آپ کے پاس save ہو جائے گی اس کے ساتھ دی ویڈیو پہنچتی ہے اکتا ہم کو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی یہ تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو تو بات دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ٹائملی ملتے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ